اللہ تعالیٰ نے ان کی نسلوں تک کو عذاب مقلا کر دیا ہے میں ایک مثال بتاؤں آپ دیکھیں اندرہ گاندی نے اکتر میں اس ملک کو توڑنے کی کوشش کی اس کی نسل کے ساتھ کیا ہوا آپ مجیب کو دیکھیں اس کی نسل کے ساتھ کیا ہوا آپ صرف کار علی بھٹو کو دیکھیں پیامت تک ان کی نسلوں کے ساتھ کیا ہوتا رہے ہیں تو کیا ہوا یہ وہ مثال ہے جس نے میرے پیارے ملک میری دھرتی ماں کی طرف پوری آنکھ سے دیکھا اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ عذاب کی ضرورت مقلا کرے گا ایک غم بھی کئی خوشیوں کو نگل جاتا ہے ایک غم بھی کئی خوشیوں کو نگل جاتا ہے یہ سمندر ہے جو ندیوں کو نگل جاتا ہے یوں تو لمحوں کو نگل جاتی ہے صدیہ لیکن کوئی لمحہ کئی صدیوں کو نگل جاتا ہے یوں تو لمحوں کو نگل جاتی ہے صدیہ لیکن کوئی لمحہ کئی صدیوں کو نگل جاتا ہے فاصلے بھی کبھی رکھتے ہیں مراسم قائم فاصلے بھی کبھی رکھتے ہیں مراسم قائم اور کبھی قرب بھی رشتوں کو نکل جاتا ہے جن خیالوں سے بدل سکتی ہے ساری دنیا وقت سارے خیالوں کو نکل جاتا ہے سوچتے رہنے سے حاصل نہیں ہوتا کچھ بھی سوچنا سوچنے پانوں کو نکل جاتا ہے جن لکیروں میں بھی پڑتے ہیں نجونی کشیاں کوئی ان ساری لکیروں کو نکل جاتا ہے اب میں پاکستان